عالمی اسلامتی کے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ کو یہ فکر لاکھ ہوئی کہ دنیا کو ہر طرح کی سہولتیں اور راحت و آرام کے اسباب ملنے کے باوجود لوگ بے سکونی کا شکار ہیں اور سکون کی نعمت میسر نہیں ہے لوگ ٹینشن اور انگزائیٹی کا شکار ہیں جہاں ادارہ اس بات پر سوچ و بچار میں تھا کہ یہ لوگ خوشحالی اور آسودگی اور سائنسی سہولیات ہونے کے باوجود کیوں بے سکونی کا شکار ہیں وہاں انہیں یہ فکر بھی تھی کہ جو لوگ پر سکون زندگیاں گزار رہے ہیں ان کی شرع تناسب کیا ہے اور وہ کیوں پر سکون زندگیاں گزار رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس غرض سے اقوام متحدہ نے دنیا کے ساتھ انتہائی ترقی آفتہ ممالک کے ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دی اور ان سے ایک عالمی سروے کروایا گیا میرے معزز سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام سکون قلب لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیلک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں میرے معزز سامین اس ٹیم نے پوری جانفیشانی اور ذمہ داری کے ساتھ سروے کرایا سروے کے بعد ٹیم نے جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ دنیا کی کل سات عرب آبادی میں سے اسی فیصد لوگ بے سکونی کا شکار ہیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا سہارا لیتے ہیں جبکہ سولہ فیصد عوام ایسی ہے جو کبھی سکون میں اور کبھی بے سکونی کا شکار رہتی ہے یعنی سکون کے حویالے سے یہ لوگ درمیانہ درجہ کی زندگی گزار رہے ہیں اس عالمی سروے رپورٹ کے مطابق عالمی آبادی کے صرف چار فیصد لوگ ایسے ہیں جو پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں پھر ان چار فیصد لوگوں پر کی گئی تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں میں تین صفات مشترک پائی گئی ہیں وہ تین صفات درج زیل ہیں نمبر ایک ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو متوسط یا کم تر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں سروے کے دوران یہ پتا چلا کہ ان لوگوں کی ضروریات اور مصرفیات محدود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے مسائل اور تفکرات بھی کم ہیں روپیہ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر صبر شکر اور کنات کا انصر زیادہ ہے اور اسی لیے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زیادہ دماغ سوزی نہیں کرتے اپنا روز مرہ کا کام پوری لگن کے ساتھ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں انہیں فکر فردہ کام ہوتی ہے نمبر دو ان چار فیصد پر سکون زندگی گزارنے والوں میں دوسری مشترکہ صفت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے اپنے مذہب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں خود بھی اچھے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرتے ہیں یہ اچھے عیسائی، مسلمان، بدھ مذہب، ہندو، سکھ اور یہودی ہیں ان لوگوں کو اپنے معاشرے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نمبر تین تیسری اور سب سے اہم خوبی جو ان لوگوں میں پائی گئی اور جس نے سرویٹ ٹیم کو بہت حیران بھی کیا وہ یہ تھی کہ یہ لوگ دوسروں کی خاطر جیتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے یہ دوسروں کے کام آتے ہیں انہیں دوسروں کی مدد کر کے بہت سکون ملتا ہے یہ لوگ اپنی جان، مال اور وقت دوسروں پر صرف کرتے ہیں سرویٹ ٹیم کو یہ گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا ذہنی توازن درست نہ ہو کیونکہ بظاہر یہ کوئی سمیداری نہیں کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر کی جائے اس غرض سے ان لوگوں کا نفسیاتی اور طبی معاینہ بھی کروایا گیا کہ پتا چلے آخر یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بے لوس اور مخلص کیوں ہیں اس معاینے کے بعد دو چیزیں سامنے آئیں پہلی یہ کہ دوسروں کی مدد کرتے وقت ان کے جسم سے سکون مہیا کرنے والی لہریں خارج ہوتی ہیں جو ان کے جسم کے گرد ایک حالہ بنائی رکھتی ہیں جس سے انہیں ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے اور پھر ان کا برطاؤ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت گھر کر لیتی ہے اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں ان سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں ان کے کاموں کو سراحہ جاتا ہے اور ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں انہیں سکون قلب کی نعمت حاصل ہوتی ہے دوسری چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ دوسروں کی مدد کرنے کے دوران جب یہ ان کے مسائل پریشانیاں اور بیماریاں دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی پریشانیوں میں نمائی حد تک کمیں واقع ہوتی ہے دوسروں کے دکھ درد دیکھ کر اپنے بھول جاتے ہیں اور سبر شکر کا مادہ بھڑ جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں نیند بھی ٹھیک آتی ہے اور ان کے ہوا سے خمسہ بھی صحیح کام کرتے ہیں ان کا شمار اپنے معاشرے کے کارامت اور مفید افراد میں ہوتا ہے میرے معزز سامین آج اس جدید دور میں امریکی ادارے بہت تحقیق کے بعد ان اسرار و رموز سے آشنا ہوئے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کے کام آنے سے سکون قلب بھی ملتا ہے اور عوام میں عزت بھی ملتی ہے جبکہ ہمارے آقائے نامدار تائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ فرمایا تھا خیر الناسی مائین فع الناس یعنی تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عالی ترین انسان قرار دیا ہے جو بغیر کوئی غرض رکھے دوسروں کے لیے نفع بخش اور جو انسانی کی خدمت کرے میرے معزز سامین اللہ پاک ہمیں اسلام کے ان سنیری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان